موسیقی 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 یہ تو مفتی صاحب سے پھر صحافیوں کے ہتھے جو مفتی صاحب چڑھے ہیں جو درگت صحافیوں نے بنائی ان کی پھر مفتی صاحب آن سے بھاگتے ہوئے نکلے ہیں بہرحال کہ جی اس کے بعد اونچودری صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا لیکن ہوا یہ ہے کہ جس طرح توشہ خانہ کیس سائفر کیس الکادرز کیس اسی طرح یہ عددت والا کیس جو ہے آج اس ہیرنگ کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کل جو کچھ کیا گیا وہ اور آج جو کچھ کیا گیا وہ وہ اس سے آیاں ہوتا ہے کہ جو لیٹر آیا وہ اسی ستلے کی ایک کڑی ہے کل جو کچھ بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ کیا گیا جو شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ لندن کے اندر ہوا اس کے علاوہ جناب آج دو ٹیمیں بنا دی گئیں وہاں پر ایک میں چار آدمی تھے اور ایک میں بارہ آدمی تھے دو دھڑے بن گئے ایک طرف جناب بشرا بی پی صاحبہ جو ہے صاحب کا خاتون اول ان کے حمایتی کھڑے تھے اور دوسری طرف جو ہے علیمہ خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ پلے گارڈ اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے وہ کہتے تھے چیئرمین میرا وہ کہہ رہے تھے جی چیئرمین میرا آنے والے وقت کے آپ جو پاکستان تحریکین صاحب کے چیئرمین وہ بانٹ رہے تھے جی عمران خان صاحب کو مائنس کر کے وہ خود ہی اور وہ پوچھا جائے ان کو بلایا کس نے ان کو بھیجا کس نے کیا عمران خان صاحب کی پارٹی نے بھیجا کیا کسی اور نے بھیجا یہ ساری کہانی کہاں سے چلی کیسے چلی کیوں چلی جس وقت یہ نعرے لگ رہے تھے اس وقت پاکستان تحریکین صاحب کی بھکلا کی ٹیم اور اس کے علاوہ صاحب کا خاتون اول اور عمران خان صاحب کی جو تین سسٹرز ہیں وہ وہاں پر مجود تھی علیمہ خان اور دوسری دو بہنیں وہ اس کے اندر شامل تھی اور اسی طرح پاکستان تحریکین صاحب کے علی زفر صاحب نائنگ پنجوتا صاحب بریسٹر گوہر صاحب اور اس کے علاوہ دیگر بکلا جو ہے عمر نیازی صاحب یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے جس وقت یہ بات تماشا چل رہا تھا اس وقت تو وہاں پر یہ کام ہو رہا تھا وہاں کمپنی کا اجلاس چل رہا تھا وہ ہنس بھی رہے تھے اور یہ نعرے بھی سن رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں اور ہم جو ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں شیر افضل مروہ صاحب کا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہوا تو پاکستان تحریکین صاحب کی کور کمیٹی نے اسی وقت تاپنا جلاس ملایا اور اس کے بعد زمان پارک اور بنی گالا سے فوری طور پر اس کا جناب تو تردیدی بیان ہے وہ جاری ہوا انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا پھر بریسٹر علی زفر صاحب جو ہے وہ آئے اور شیر افضل مروہ صاحب آئے انہوں نے پھر بھار کو بات جو ہے وہ کلیر کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے سوچ بچار کیا گیا الیکشن کمیشن صاحب نے جو بسات بچائی ہے الیکشن کی کہ بیس دن کے اندر الیکشن کروانے وہ بڑی سوچ سمجھ کر بڑی گہری سوچ کے ساتھ بڑی چال کے ساتھ وہ کام کیا گیا انتظار کیا گیا انتظار کرنے کے بعد ان کو محدود ٹائم دیا گیا مگر بریسٹر علی زفر صاحب نے اور نئی پجوتہ صاحب نے اپنے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا کہ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے پاکستان تحریکین صاحب سات دن کے اندر اندر ارینج کر رہی ہے اور بھرکمور طریقے سے اس میں لوگ شرکت کریں گے لوگوں کے نام جو ہے وہ اس لیے ازار نہیں کیے جارے کہ پھر وہ اٹھانے اور غائب کرنے والا چکر جو وہاں شروع ہو جائے گا پارٹی کا الیکشن ہوگا دی اور عمران خان صاحب آئین اور قانون کے تحت دیکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے کریں گے کہ کس طریقے کے ذریعے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے جہاں عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی کے ساتھ بہت اہم فیصلے کیے پچھنا بی بی صاحبہ کے ساتھ اہم فیصلے کی ہے علیمہ خان صاحبہ یا دوسری سسٹر کے ساتھ اہم فیصلے کی ہیں اور بریسٹر علی زفر صاحب کے ذریعے کچھ خبریں جو ہیں وہ انہوں نے ان تک پہنچی ہے کہ کچھ ایسے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کر کے یا پاکستان تحریک انصاف کے نام کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان آرمی کے خلاف کچھ باتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے آج جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا لوگو لگا کر ڈی پی کے اوپر یا فیس بک میں اوپر یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان آرمی کے خلاف بات کرے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے دور دور تک تعلق نہیں ہوگا انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے جو ہے وہ بسختی سے منع کر دیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا جہاں پاکستان کے اندر کچھ طاقتیں جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں کچھ انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں اب جن طاقتوں نے انٹرنیشنل طاقتوں نے فیصلے کیے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آئے سائفر کے بعد آئے پھر انہوں نے اپنے گل کھلائے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام وہ جو ملک فیصلہ جس نے کیا تھا جس نے سائفر بھیجا تھا پھر عوام اور ان کے درمیان دوری دوری بہت اتنی زیادہ پڑ گئی کہ اب کسی سے نام لیں تو وہ جناب کہتے ہیں کہ بھارت اور وہ ملک جو ہے اس نے پاکستان کی اکانوں میں کی تباہ کیا بھارت ہمارا ویسے دشمن ہے تو وہ جو معاملات ہیں ایک حکومت کو گرایا گیا یہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی ہے اب وہ ملک اور پاکستان کے دوست ممالک اور اس کے علاوہ جو خطے کے دوسرے بڑے ممالک ہیں انہوں نے جو اپنے طور پر جو پوزیشن جو چیک کی ہے کہ یہ جو صاحب بار سے آئے ہیں ان صاحب کی حالات و واقعات کیا ہیں کیا یہ جیت سکیں گے یا جیسے حراب وہ گھوڑا ہے اس کو ہم کیسے جتائیں گے اب اس کے اوپر سوچ بچار ہونی شروع ہوگی اسی طرح جو پاکستان کے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں جو ریس کرانے والے لوگ ہیں یا ریچ کتے کی لڑائی کرانے والے لوگ ہیں وہ بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں اب حالات و واقعات جو ہیں وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا جو جنید سلیم صاحب کی خبر ہے اس کو بھی مدد نظر رکھیں کچھ اور جو افواہیں مارکٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ جو ہوا سیار سور کرنے کے لیے برونے ملک جائیں اور پھر مناسب حالات اور مناسب وقت کا انتظار کریں عمران ریاض خان صاحب ہے جی ان کے مطلق جو خبر آئی ہے کہ آج عدالت کے اندر موزد عدلیہ کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک توہین ٹوئیٹ کا کیس تھا اور جو بڑی شخصیت ہیں پاکستان کے سیون اداروں کے اندر جو سارا نظام جو کرتا تھا ہے جنہوں جن کی وجہ سے انجاب کا سارا نظام چلتا ہے جو تمام جناب جو طاقت کے حلقے ہیں وہ ان کے نیچے ہوتے ہیں تو ان کے مطلق انہوں نے ٹوئیٹ کیا تھا پھر اس کے اوپر میاں علیش فراغ صاحب نے وہ ٹوئیٹ بھی موزد عدلیہ کے سامنے رکھا اور اسی طرح دوسری جو سوالات ان کے جو درخواست کے اندر تھے جس کے اوپر وہ ان کے اوپر جو کیس کیا تھا ان کی انہوں نے تسلی سے جواب دیا پھر موزد عدلیہ کے سامنے وہ جو صاحب جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب پر جو کیس کیا تھا انہوں نے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب میاں علیش فراغ صاحب نے پوچھا اور موزد عدلیہ نے پوچھا کہ جو بھی ان کی طرف سے وکیل ہوگا کہ جناب کیا ٹوئیٹ کا جواب دینا گناہ ہے تو انہوں نے نے کہا جی نہیں کیا کسی سرکاری ملازم کو کوئی رہے راست کی بات بتانا کوئی جرم ہے انہوں نے کہا جی نہیں اگر کوئی جرم جو غلط بات کی کوئی گالی نکالی کو برا الفاظ اسمال کیا انہوں نے کہا جی نہیں اسی طرح بے شمال سوالات انہوں نے کیے یعنی ایک کیس بنایا گیا تھا کہ ہماری توہین کر دی گئی اور اس توہین کے تیر جناب عمران ریاض خان صاحب پر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی اور اس کے بعد جو باقی تو معاملات جو علیدہ ہیں جو ایف آئی آر ہیں وہ تھی اسی طرح یہ ایک ایف آئی آر تھی اس کے مطلب پھر ان کو زمانت مل گئی اب کیس چلے گا لیکن وہاں پر جو خبر ہے میاں علیف شفاق صاحب جو ہے وہ دو طرح کی خبریں جو آپ مارکٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں ایک تو عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ اپنی لینگویج تھروپی جو ہے وہ کروا رہے ہیں بڑی تیزی سے وہ جو فکریں ہے وہ لکنت جو ہے وہ کافی حد تک کچھ بہتر ہوئی ہے پہلے دن انہوں نے پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ لگایا تھا آئی دو دفعہ انہوں نے لگایا اور انہوں نے کہا ہمت نہیں ہارنی اور دوسری جو خبر ہے وہ میں کنفرم تو نہیں کر سکتا لیکن ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح وہ اپنا وی لاغ دوبارہ شروع کریں گے اسی طرح پاکستان کی سیاست کے اندر وہ شاید وہ آ جائیں اور پھر دبانگ طریقے سے صحافت کی بجائے وہ سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں یہ خبر ہے جی اب اس کے اوپر مختلف تجزی ہے مختلف باتیں جو وہ کرنا وہ ابھی قبل از وقت ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کہیں ہو چکا تھا عمران خان صاحب کے دل میں بھی تھا اب کیا عمران ریاض خان صاحب کو کس کے خلاف وہ میدان میں اتارتے ہیں یہ فیصلہ آنے والا وقت بتائے گا میاں علیش فاق صاحب وہ بھی لسٹ کے اندر ہے اسی جو بکلہ کے کینڈیٹ جو کھڑے ہوں گے پاکستان تحریکین صاحب کے ان میں ان کا بھی نام آ رہا ہے اور ہی طرح عمران ریاض خان صاحب کا نام ہے کچھ اور صحافی جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی لسٹ کے اندر ہے جو الیکشن کے اندر آپ کو شاید نظر آئے لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کی سیت پہلے باقی کام بعد میں پاکستان تحریکین صاحب کو توڑنے کے لیے ہر جتن ہر طریقہ اختیار کیا گیا لیکن وہ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ اس میں خود ضرور گرتا ہے ابھی اس وقت جو حالات و واقعات یہ ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بختلف قسم کے کینڈیٹ آ رہے ہیں اور نئے لوگ آئیں گے کچھ نئے چیرے آپ کے سامنے آئیں گے مگر جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں جی غیر حتمی غیر سرکاری ابھی اس وقت تک ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر یہ ایک بڑی خبر کے طور پر آپ کے سامنے آئے گی اور میں بارہا دفعہ دو تین چیزوں پر میں نے بہت دفعہ ویڈیو کی ہے اس کے مطلق رانہ عظیم صاحب انہوں نے بات کی اور اس کے علاوہ بڑے جو دوسرے چینلز پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف ٹیلٹ رکھتے ہیں انہوں نے بارہا دفعہ یہ بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں جن کی تعداد اکتیس کے قریب بتائی گئی کبھی کتالی سے بتائی گئی لیکن میرے ذرائع کے مطابق جو ہے غیر حتمی سے غیر صدقالی اس وقت جو خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے تعداد پچیس کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے جی اس پارٹی سے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا وہاں سے چھوڑ کر آئیں گے لیکن وہ ابھی ظاہر نہیں ہوں گے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب الیکشن شیڈول آ جائے گا وہ کب آئے گا یہ ایک بڑا سوال ہے ابھی اس کے مطلب کو زیادہ بات نہیں کر سکتے پچیس کے قریب لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ایک وہ گروپ ہے جو باغی گروپ کے نام سے ہے اس میں صرف جو بڑے نام ہیں وہ ابھی ان کے مطلبی قبل از وقت ہے کوئی بات کرنا ہے لیکن ہو سکتا ہے جی آنے والے دنوں میں میں ان کے مطلب ہو سکتا کہہ سکتا ہوں لیکن ان میں چار پانچ ایسے نام ہیں جو جس وقت اناؤنس ہوگا تو زلزلہ آئے گا سیاسی میدان کے اندر اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ لوگ جو آئیں گے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا ان میں سے جو میں پچیس لوگوں کی بات کر رہا ہوں غیر حتمی غیر سرکاری طور پر میں پھر دوبارہ باہر باہر یہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ میری خبر ہے آپ کو الیکشن کے نزدیک جا کر بالکل سامنے واضح ہو جائے گی اور اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے وہ لوگ جو بہت عرصہ دراز سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ منسلک تھے مگر اس وقت جو ہے پاکستان پیپل پارٹی ایک مردہ گھڑے کی صورت اختیار کر چکی ہے پنجاب کے اندر اور وہ لوگ جو ہے وہ زنگ الود ہو رہے ہیں ان کی سیاست زنگ الود ہو رہی ہے وہ لوگ بڑی تعداد کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں گے یہ میں دوسری دفعہ ویڈیو کے اندر اپنی یہ بات کر رہا ہوں آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا سرپرائز عمران خان صاحب دیں گے ان لوگوں کو یہ حیران پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا اور کیا ہوا عمران خان صاحب چیئرمن وہ فیصلہ بھی سات دن کے اندر ہو جائے گا یہ کیسز کا فیصلہ جو ہے یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا جس دن انٹرنیشنل ابزرور جو ہیں وہ سائفر کیس کے اندر چلے گئے اس دن سمجھیں یہ کیس ختم ہو جائے گا باقی اپنی جدو جے تو پوری کریں گے کوئی اور کیس نکالیں گے کچھ اور کریں گے لیکن آہستہ آہستہ دم توڑتا ہوا جو ہے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں گے اب ویڈیو کے آخر پہ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں جی کہ پاکستان تحریکن صاحب کا انٹرپارٹی الیکشن ہو پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن کا معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جتنا بھی اس کو ہائٹ دی جائے پاکستان تحریکن صاحب میں گروپ بن گئے یہ سب چیزیں جو ہے یہ پلنٹیڈ لی جو ہے کام کیا جائے گا جس طرح بشرا بی بی صاحبہ اور آج جو کچھ وہ دو دھڑے ہیں وہ اسی طرح بے شمار جو ہے رنگ رگیلے جو پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے کبھی کہا جائے گا جی کہ الیکشن نہیں ہونے کبھی کہا جائے گا کہ پاکستان تحریکن صاحب جو ہے اس پر پبندی لگ جائے گی کبھی جناب اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ کام کیا جائے گا آپ نے ان باتوں پر کام نہیں دھرنا جو پاکستان مسلم لی کے لوگ ہیں وہ پاکستان مسلم لی کو ووٹ ڈالے جو مولانا صاحب کے لوگ ہیں وہ مولانا صاحب کو ووٹ ڈالے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو کو زنزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھٹو کو ووٹ ڈالے جو پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی ازادی کے لیے جس دین بھی الیکشن ہو پاکستان کے اندر وہ اس دن اپنا ووٹ ڈالے اور بھرپور طریقے کے ذریعے اپنا جو ہے ووٹ کاش کریں اپنے ووٹ جو ہیں ان کو چیک کریں حلقے جو ہیں تبدیل کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح کام جو ہے کیوں بی ٹی میں جو ہیں وہ اس وقت برسرے پیکار ہیں اور وہ اپنا کام تند ہی سے کر رہے ہیں جن جن لوگوں کے ذمہ جو کام لگائے گئے ہیں وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اس میں کچھ اداروں کے لوگ ہیں جو سیول بیروکریسی کے ادارے ہیں جو یہ بسات بچا کر گئے ہیں پنجاب کے اندر اور کیپی کے اندر کیپی کے کے لیے مولانا صاحب کو فیور ملے گی اور پنجاب کے اندر جو سیول بیروکریسی ہے وہ کام کر رہی ہے جی پنجاب کے جو وارث اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ان کو بچانے کے لیے وہ سردھر کی بازی لگا رہے ہیں اور یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود پر آخری حد تک آپ جناب ووٹ ڈالیں گے اور مہاجروں کے علاقے کے اندر آپ نے وہاں پر بھی آپ نے ووٹ ڈالنا آپ مہاجروں کے حقوق کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اگر مہاجروں کے حقوق والوں نے اچھے کام کی ہیں یہ سارے کام کرنے کا نتیجہ جب آپ کے ٹرن اوپر جو ہے سکسٹی پرسن سے اوپر چلا جائے گا یا سکسٹی پرسن سے اللہ خیر کرے تک بھی آگیا تو یہ دھاندھلا دھوندھلا یا دوسری تیسری جو غیر قانونی حرکات کرنے کا پروگرام ہے وہ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا اس لیے میری ویڈیو کے انڈ پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جس پارٹی کو مردی ووٹ دیں آپ کا جو لیڈرم ہے یہ نہیں کہتا جی کہ آپ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں آپ کسی پارٹی کو جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ووٹ دیں لیکن اپنے ووٹ کا دفاع کرے اپنے ووٹر لیسٹ کے اندر اپنا نام چیک کرے اپنا حلکہ چیک کرے اور جس دن ووٹ ہو چاہے دنیا کا جتنا مردی کو کام ہو اب وہ کام چھوڑ کر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ الیکشن جب بھی ہوگا میں اس پہ پھر تبارہ کروں الیکشن جب بھی ہوگا یہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ متین کرے گا کیا ہم نے غلامی کی طرف جانا ہے یا ہم نے ازادی کی طرف جانا ہے پاکستان کو ترقی دلانی ہے یا پاکستان کو پتھروں کی زمانے میں دھکیلنا یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کر کے جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کو سامنے کے رکھے ہیں جن کے بچے نوجوان ہیں ان کا مستقبل وہ سامنے رکھتے ہوئے اس دن اپنا جناب لیڈر جس مرضی کو ووٹ ڈالیں لیکن اپنا ووٹ کاسٹ ضرور کریں سامنے رکھتے ہوئے